بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے سپریٹشیٹز میں موجود دیٹا کو چہٹس میں کنورٹ کرنا سیکھا تھا آج کی لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ایک نئے ٹوپک ایڈوانس فیچرز آف سپریٹشیٹز جس میں ہم میکروز وغیرہ بنانا اور ساتھ کے ساتھ کسی بھی ایک یا پھر ایک سے زیادہ ورکشیٹز کو آپس میں مرچ کرنا سیکھیں گے دوستو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میکروز ہوتے کیا ہیں اب میکرو is a time saving feature that lets you abbreviate a sequence of commands اور a line of text یعنی میکرو ایک time saving feature ہے جس کے ذریعے آپ کو لاکھو دپا commands type کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان commands کو ایک بار record کر لیں اور پھر جب چاہیں جہاں چاہیں اسے run کر لیں اور اس پورے process کو نام دیا جاتا ہے macro recording کا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ms excel میں کس طریقے سے macros کو record دوستو macros کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ ایک ہی کام کو بار بار کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے کام کے لیے آپ ایک shortcut key بنا لیں تو پھر آپ کو وہ پورا کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ جیسے ہی وہ shortcut key press کریں گے تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا تو اس پورے process کو کہا جاتا ہے macros اور اس کو shortcut key کے اندر اس پورے کام کو تبدیل کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے macro recording اب دوستو for example مجھے ایک cell کے اندر ایک پوری یہ worksheet ہے اور اس کے اندر موجود cells کے اندر color کو fill کرنا ہے تو میں کیا کروں گی میں سب سے پہلے home tab میں جاؤں گی پھر font blog میں جاؤں گی اس کے بعد اس bucket کے اندر یعنی fill color کے option کے ذریعے color کو fill کروں گی بلکہ ایسے ہی اگر مجھے second cell کے اندر یہ color fill کرنا ہے میں دوبارہ سے یہ کام کرتے ہو اس کے اندر click کروں گی اور color fill ہو جائے گا اب دوستو میں اچھاتی ہوں کہ یہ میرا پورا جو procedure ہے یہ macro کے ذریعے ہو تو اس کے لیے آپ کس طرح macro کو record کریں گے آپ سب سے پہلے اس view tab کے اندر click کریں گے آپ کو right inside پر macros نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے drop down arrow پر click کریں گے اور سب سے نیچے use relative references کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ دوبارہ drop down menu پر record macro اب آپ جیسے ہی اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک window open ہوگی جس کے اندر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس macro کو name کیا دینا چاہتے ہیں میں اس کو name دوں گی color underscore name اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس macro کے لیے shortcut key کیا رکھنا چاہتے ہیں اور دوستو یہاں پر by default control جو ہے وہ آپ کی ہر shortcut key میں آپ کے ساتھ ہوگا control کے بعد میں ایک اور دو shortcut key لے لیتی ہوں shift F یعنی اب میری پورے shortcut کی ہے control shift F اس کے بعد یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ اپنے اس macro کو store کہاں کرنا چاہتے ہیں کیا اسی workbook میں کرنا چاہتے ہیں میں نے اسی workbook کو select کیا اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ اس کی description کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ macro کرتا کیا ہے تو آپ کی مرضی آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ لکھ دیں تو میں لکھ دوں گی this macro will fill the colors اس کے بعد آپ جیسے ok کریں گے تو آپ کا macro create ہو گیا ہے یعنی آپ کا macro record ہو گیا ہے اور یہ button ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ macro is currently recording یعنی اب آپ macro record ہو ہو جائے گا تو میں آپ پر سب سے پہلے موپ پر جاؤں گی موپ پر جانے کے بعد اس button پر یعنی fill color پر کلک کروں گی اس کے بعد میں next cell پر کلک کروں گی اب یہ میں اپنا پورا کام یعنی پہلے color کو فیل کرنا اس کے بعد next cell کو سیلیکٹ کرنا اس کو میں as a macro record کر دیا ہے اب stop recording کر دوں گے یعنی اس button پر کلک کروں جی تو macro recording stop ہو جائے دوس�و اب آپ کا macro record ہو چکا ہے اب باری آتی ہے اس کو run کرنے کی لیے ہم نے ایک shortcut dh ctrl shift f آئی دیکھتے ہے کیا آپ کل ہو چکا ہے بلکل ایسے ہی دوبارہ سے ctrl shift f پر کلک کریں گے تو آپ کل ہو چکا ہے which means آپ macro easily run ہو گیا ہے دوستو for example آپ اپنی shortcut کی بھول جاتے اس کے لیوہ ایک اور طریق ہے جس کے ذریعے آپ macros run کر سکتے آپ view tap پر جائیں گے اس کے بعد اس macros drop down arrow پر کلک کریں گے سب سے پہلے view macros کا ایک option نظر آرہا ہوگا آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے macro آجائے گا کلر name کے نام سے جو کبھی بنایا تھا اگر آپ اس کو run کرنا چاہتے ہیں تو آپ sorry اگر آپ اس کو run کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے view macros پر جائیں گے اور یہاں پر run پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے کہ آپ کسی بھی macro کو delete کرنا چاہتے تو وہ بھی macros کی اس window کے در delete اور edit کر سکتے ہیں دوستو یہ علاوہ بھی کئی اور features ms excel آپ کو provide کرتا ہے جن کے ذریعے آپ ایک workbook میں موجود data کو دوسری workbook میں یا پھر ایک sheet سے دوسری sheet میں data کو move کر رہا سکتے ہیں جس کو worksheet یا workbook merging بھی کھا جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ms excel میں اس کو کس طریقے سے get کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھئے یہ جو نام ہے یہ آپ کی کہ لاتی ہے workbook اور یہ workbook ہے جتنی sheets ہیں موجود ہوتی ہیں یعنی جس طرح ms word میں ایک document ہوتا ہے جو multiple pages پر مشتمل ہوتا ہے ایس ms excel کے اندر workbook ہوتی ہے جو multiple sheets پر مشتمل ہوتی ہے اب اگر ہم اس workbook میں سے یعنی یہ formulas کی workbook ہے اس کے اندر سے کسی sheet کو کسی دوسری workbook کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں move کارانا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے کریں گے تو دوستو آپ اس سب سے پہلے اس home tab کے اوپر کلک کریں گے آپ کو right hand side پر cells کا option نظر آرہا ہوگا cells کا block نظر آرہا ہوگا اور اس میں third block آپ نظر آرہا ہے format کھر دوسر آپ اس drop down ایرو پر کلک کریں گے تو کچھ اوپشن نظر آرہے ہوں گے اور یہ اوپشن ہیں جن کے جریعے آپ اپنی شیٹ کو اوپشن کر سکتے ہیں دوسر یہاں پر آپ کو اوپشن نظر آرہا ہے move اور copy sheets میں اس پر کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ کون سی شیٹ نیو بک کو سیلیک کرنے کے بعد یہ میں نے اوپشن پر کلک کر دوسر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ Excel sheets formulas sheets ایک اور نیو book آگئی ہے book 1 یعنی by default ms Excel نے اس کو نام دیا ہے اور آپ کی یہ sheet تھی وہ اب یہاں پر move ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایک workbook میں موجود کسی بھی sheet کو کسی دوسری workbook کے اندر move کروا سکتے ہیں تو یہ تو بات تھی کہ اگر آپ in between workbooks data کو یعنی worksheets کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہے copy paste وغیرہ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جس بھی data کو آپ کو send کرنا ہے آپ اس select کریں گے select کرنے کے بعد right click کریں گے یہاں پر option نظر آرہا ہے copy یا cut کا اگر copy پر کلک کریں گے تو آپ اس data کی duplicate copy کئی اور create ہو جائے جہاں پر بھی آپ اس کو paste کریں گے اگر آپ cut کریں گے یہ data یہ remove ہو جائے گا جہاں پر آپ paste کریں گے یہ جا کر جائے گا میں یہ پر کٹ کٹ کریں کٹ کرنے کے بعد کٹ کروں گی اور اس cell پر right کٹ کروں پر right کٹ کرنے پر مجھے paste کہ آپ within the worksheet data کو copy cut یا پھر paste کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دو worksheet آرہی ہیں اور اب میں اس sheet 2 میں پڑی values کو access کروانا چاہتی ہوں اس sheet 3 میں تو وہ میں کس طرح سے کروں گے تو دوستو اس کے لیے آپ سب سے پہلے equal 2 sign لگائیں گے اس کے بارے آپ نے یہ لگا دیا اب آپ دیں گے cell number تو sheet 2 میں cell number access is cell number a1 میں نے enter کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value 1 which means sheet 2 کے اندر a1 cell value 1 which دوستو اس طریقے سے کسی بھی sheet کے اندر یعنی ایک workbook میں موجود جتنی بھی sheets ہیں ان کے data کو آپس میں الگ work sheets کے اندر بھی use کر دوستو یہ تک advanced features جو ms excel آپ کو provide کرتا ہے اگلی lecture میں ہم آپ کو spread sheets کو print کرنا سکھائیں گے تب تک کے